سنیوں کے دل کی بہار شاہ جلانی سنیوں کے دل کی بہار شاہ جلانی بے حب آل بیت عبادت حرام ہے ظالم تیری نماز کو میرا سلام ہے ظالم تیری نماز کو میرا سلام ہے یہ آپ نے بار بار بذبی پیشوں سے سنا کے نہیں ان کا حسین کو جلدی شہید کرو جمعہ جا رہا ہے کیسے پکے نمازی ہیں کتنے بیمان قسم نے نمازی ہیں کتنے کافر قسم نے مسلمان ہے شرعقائد نے لکھا ہے جس نے عدرت امام حسین کو شہید کیا وہ کافر ہے جس نے شہادت میں مدد کی وہ کافر ہے جو شہادت پر خوش ہوا وہ کافر ہے الفاظ سمجھ میں نہ آئیں تو آپ کی بردی رہی کہا امام احمد خمل نے لانت شخصی کی ہے نام لے کے لانت کی ہے یزید پر تو لانت شخصی جب تک کفر بار اس کی موت کا پتہ نہ ہو اس وقت تک لانت شخصی نہیں کرنی چاہیے لیکن آگے علامت تفتظانی کھل گیا ان کا علامت تفتظانی کھل کے کہتا ہے کہتا ہے جو قاتل حسین ہیں وہ کافر ہیں اور تمہیں انہیں موت کے وقت کا حال کیا معلوم ہے ان کا جنہوں نے حسین پر تلوار اٹھائی ہے ان کو کلمے کی توفیق کہوں ہی ہوگی لوگ اس کو جنتی کہنے کے پیچھے پھر رہے ہیں علامہ زہروی رحمت اللہ علیہ سے کہا گیا کہ جناب آپ یزید کو کافر کہتے ہیں امام علیفہ رضی اللہ تو خاموش رہے میں کہا تو آن نہیں پتا کیوں خاموش میں انہوں نے بکلد مہاں پتا رہے انہوں نے کہا کیوں خاموش رہے ہیں کفر دی بھی اکاد دون دی ہے ایمان دی بھی اکاد دون دی ہے وہ کفر اور ایمان دی ہیں دوئے سردان پار کر گیا سی اس وقت ہے امام علیفہ اچھو پر پر میں آکھاں آکھاں کیا سبحان اللہ اس بات کو آپ کی شامی مولانا آپ علمی گھران کے صاحب زادے ہیں مولانا آپ بھی بڑے فاضل آدمی ہیں مولانا مفتی سیف الدین صاحب نے آپ سے کتابیں پڑی ہیں نا مولانا بری والے بڑے فاضل آدمی ہیں ہماری شامی نے لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے نالین پاک کا تسمہ ٹوٹ گیا ہو اس ٹوٹے ہوئے تسمے کی بید بھی کرے تو کافر ہے نالین ہے اس کا تسمہ ہے فرانے انہیں کے وجہ سے ٹوٹ گیا ہے اس ٹوٹے ہوئے تسمے کی بید بھی کرے تو کافر ہے میں پوچھتا ہوں اگر جوتے کے تسمے کی بید بھی کرے تو کافر ہے دوشہ رسول کے شاہ سوار کی بید بھی کرے تو پھر وہ کافر ہے امام جلالدن سیوتی آپ کی تاریخ الخلافہ جنگ حرہ کا چپٹر سن اکسٹھ میں تو کربلا شیوہ لواقع پیش ہے سن تریسٹھ میں یہ جنگ حرہ پیش آیا اس میں کیا ہوا یزید نے ایک آرمی بھیجی کہا کہ تم ایک ہفتہ تک تمہارے لیے بدینہ تکیبہ مباہ ہے پاس تین دن رکھیں ایک لمحے کے لیے بھی کہیں وہاں کی بھی حرمتی کرنا جائز ہے وہ کافر ہے جس حرمت کا تعلق سرکار کی ذات کے ساتھ ہے اس کی بھی حرمتی کرنا یہ کافر کا کام ہے تو ایک ہزار نوجوان کماری بچیوں کے ساتھ بدکاری کی ہزار کی ہزار پریکنٹ ہوئی مدت مہینہ کے بعد ہزار بچے نحجائج پیدا ہوئے مدینہ تیبہ میں یزید نے ان کو یہ عباد مہیا کی اس کی اجازت اس نے دی سرکار نے فرماما جو آدمی آل مدینہ کو ڈرائے اللہ اس کو ڈرائے اس پر اللہ کی بھی نانت ہے فرشتوں کی بھی لانت ہے تمام انسانوں کی بھی لانت ہے پتہ ہے اس کے لیے کیا فریب گھڑائے انہوں نے ارز کروں آپ کی طبیت حاضروں تو بات کرو شاہد وہ یہ کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ میں جس کو لانت کروں میں نے رب سے دعا مانگی اللہ کریم اس کو رحمت سے بدل دے جس جس پر میں نے لانت کیا ہے وہ رحمت میں بدل گئی ہے یہ فیبریکیٹ ہوئی ہے یہ حدیث یہ زیدیوں کی طرف سے وگرنہ میں پوچھتا ہوں جو سرکار نے فرمایا کہ جو میرے سعبی کو گالی دے اس پر خدا کی بھی لانت ہے اس کے رسول پر کی بھی لانت ہے فرشتوں کی بھی اور تمام انسانوں کی بھی لانت ہے اگر سرکار کی لانتیں رحمت میں بدل جاتی ہیں تو اس کا مطلب سعبا کو خوب گالی دینی چاہیے تاکہ وہ لانتیں جذی برسی اور رحمت میں بدل جائے یہ کیسا دھوکہ ہے جو قوم اور ملت سے کرتے ہو سعبی کو گالی دینا بے ایمان کا کام ہے بدبخت کا کام ہے آل مدینہ کو ستانا اور مباہ سمجھنا اور مسجد نبی کی بے حرمتی کو جائز سمجھنا اس پر تمام مہرخین نے لکھا ہے سیوتین نے لکھا ہے ابن حجر مکی نے لکھا ہے سوائے کے بورک کے اندر کہ جنگل کے دردوں نے آکر کے سرکار کے ممبر پر بشاب کیا مسجد نبی میں گھوڑے باندے گئے سعید بن واللہ کہتے ہیں میں نماز پڑھنے کے لئے جا کرتا اتنا ایسا اندھیر مچا کہ سورج کئی دنوں تک نظر نہیں آیا نہ سورج کے چڑھنے کا وقت پتا چلے نہ اترنے کا وقت پتا چلے نہ زور اور اصل کا پتا چلے پر میں پانچوں وقتوں کی نمازیں مسجد نبی میں پڑھتا رہا کس طرح پڑھتا رہا جا کر سرکار کی قبر شیب کے پاس حضری دیتا رہا آزان میں سے آواز آتی رہی آزان کی بھی اقامت کی بھی اور جماعت کی بھی تو میں اس جگہ کھڑے ہو کہ میں بھی اب وقت پر نماز پڑھتا تھا یعنی قبر شیب کی آزان اور اقامت کے ذریعے سے وقت کا پتا چلتا تھا اور غزبِ الٰہی کی وجہ سے پوری فضا بدل گئی اور اس میں اتنی بھی حربتی کی کہ سات سو افراد شہید ہوئے جن میں اکثریت شعبہ کی تھی اتنے شعبہ کے قتل عام کو ببا قرار دے مدینہ طیبہ کی قواریوں کی عصمت کو لٹائے پھر یہی بات ابھی ختم نہیں ہونے پائی تھی کہ سن چونسٹ میں اس نے مکہ شریف پر حملہ کرا دیا کعبہ شریف کو گرانے کے لیے اس نے منجنی کے نصب کی اور پتراؤ کیا اور وہ سینگ مبارک جو حضرت عبراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بطور ثبرک کے وہاں ٹکے ہوئے تھے ان کو جلایا کعبہ شریف کے پردے جلائے کعبہ کی عمارت گرائی اور کعبہ شریف کے گردہ کے لاشوں کے ڈھیر لگ گئے یہ سارے کام یزید نے کیے اس کے باوجود بھی وہ مسلمان ہے تو پھر وہ تمہارے ساتھ کا مسلمان ہے ہمارے ساتھ کا مسلمان نہیں سنترہ بنجا جینارہ گیا باڑی داڑی مجھ کوئی نہیں سی دو مولوی سے ایک عمر یاد شاہ سا گھرسی آلا اچھا ایک مولوی مسکین سا میانے پوڑا آلا وہ دوے بڑی بڑی داڑی آرے سے کہ ماری جو داڑی مجھل نشان کوئی سا لیکن درسیات بابا پڑھانا سا بغیر داڑی زمیں کلہ بندہ سا سارے مارے طالبینوں سارے داڑی آلے سے میں کربلاشی رو ذکر کرنے یزید مطلع کہ میں یزید کافر نے اکر کی تھی مولوی مسکین بولیا کہ میں یزید کے کافر نہیں کہنا چاہینا مطلعہ کو خونی تعلق معلوم ہوئے سے بھی چینی محسوس کی تھی میں کیا کہنا چاہینا یہ اٹھا لے کھاڑی نی جگہ ہے وہ میدان اس راجے نے ابھی وہ اموار کرایا سا اس راجے کو کالج مانیا میدان سا سن تروجہ نکالا میں کہا تو ایک گلدہ سو یزید مطلع کہا رائے رکھنی چاہینا او گنہگار کسیم نمسلمان برکردہ دو بڑا اسے میں کہا کہ دو بڑا اسا میں آج فلانے فلانے سبق پڑھائی تا جنب یہ نا کے دے کتاب انتے پیڑا پئی گیا اس کی گنہگار کسیم نمسلمان سمجھنا چاہینا میں کہا تو علی مطلع کا حقیدہ رکھنا چاہینا تو گنہگار مسلمان ہے یا محصول مسلمان ہے اسا کہا میں بھی گنہگار مسلمان ہے پھر میں کہا میں اے سمجھنے ساکھ بجانب بنا کہ اسلامی توالیت یزید نمسلمان ہے کئی درجہ ہے انہوں نے اپنا پتہ لکھا باکر مالے پر انہوں کو پوچھا ہے یہ یزید کیا جب مسلمان سا ملاد کی دستا مولی مسلمان ہے ملاد کی دیگر ملاد کی دیگر ملاد کی دیگر ملاد کی دیگر